اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار پشاور کی ایک مشہور چرسی کڑھائی لے کے آئی ہوں اس کی ریسپی بہت ہی کوک ہے اور بہت ہی مزیدار انشاءاللہ ٹرائے کرتے ہیں چلیں پھر آپ کو انگریڈینس بتاتی ہوں یہ سب سے پہلے ہے ایک چکن یہ دھوکے ہم نے چانی میں ڈال لی ہے اور یہ ہے یہ میڈیم سائز چکن ہے اور سکس اس میں ٹومیٹوز ہیں چھے درمیانے سائز کی ٹاماتر اور یہ یہ والی گرین چلیز ہیں یہ فائیو میں نے لیے ہیں ایک چمچ ہے ڈرائی کورینڈر سوکھا دھنیا تھوڑا سا گرین دھنیا بلیک پیپر پاوڈر کالی میچ پاوڈر ایک ٹی سپون پیپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون اور سالٹ ٹو ٹیسٹ یہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے تو چلی جی پھر ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم ڈالیں گے کافی سارا آئل فلیم ہائے پہ رکھیں گے اور اس میں چکن آٹ کریں گے اور اس کو ہم نے 15 to 20 منٹس کیلئے سٹر فرائی کرنا ہے آئل اتنا ہونا چاہیے کہ چکن اس میں ڈپ ہو جائے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے 15 to 20 منٹس اون ہائی فلیم اب دیکھیں کچھ دیر کے بعد میں نے سوچ آپ کو دکھاؤں ہوں کلر اس کا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی جو ہم چاہتے ہیں جیسا کلر ہو وہ ابھی نہیں آیا ابھی ہم نے سالٹ ایڈ کیا اور مزید سٹر فرائی کریں گے اور نیکس سٹیج پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا کلر ہونا چاہیے اس کا ہم اس کو فرائی کریں گے اور دیکھیں آپ کا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ابھی اس سے زیادہ اس کو گولڈن کرنا ہے آن ہائی فلیم تو اب دیکھیں ہم ابھی سٹیل فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اوبصورت کلر آ گیا ہے چکن کا اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے تمہاتر اور تمہاتر ایڈ کر کے ہم نے دس منٹ تک تقریباً اس کو ہائی فلیم دس سے بارہ منٹ تک ہائی فلیم پہ پکانا ہے چھے سے ساتھ تمہاتر ہیں اور اس کو اب ہم سٹر فرائی کریں گے تھوڑا بہت ہلاتے رہیں گے اب دیکھیں دس منٹ تک پک چکے ہیں تو تمہاتر سوفٹ ہو چکے ہیں اور سکن اس کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں تو ہٹا لیں اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آئل زیادہ ڈالا تھا اس کو اب ہم ہٹا دیں گے ایکسٹر آئل جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا رہنے دیں زیادہ ایکسٹر آئل ہم نکال لیں گے اب باری آئی ہے تمہاتروں کو میش کرنے کی تو اگر آپ کے پاس ایسا میشر ہے تو اس سے میش کر لیں ورنہ اسی طرح ایک ایک تمہاتر کو سائٹ پہ لے جاتے ہوئے آپ سائٹوں پہ بھی چمچ سے بھی میش کر سکتی ہیں تو اب دیکھیں نرم ہو گئے مکس ہو گئے چکن میں تمہاتر اب ہم چمچ تھوڑا سا ہلائیں گے اس میں مویسچر ابھی بھی ہے تو ہم اس کو سیل ابھی تھوڑا سا پکھائیں گے پروپلی میش کریں گے تمہاتر کو اور مویسچر ابھی اس میں ہے تو ہم تھوڑا سا اور پکھائیں گے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے اپنی بلیک پیپر کالی میریچ سوکھا دھنیا اور اس کے بعد ہم پیپرکا ایڈ کریں گے ان مسالوں کو ایڈ کر کے ایک دفعہ پھر ہم اب گرین چلیز ایڈ کی ہے گرین چلیز ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہاں میں لائیں گے اور یہ ابھی دیکھیں سکن تھوڑی سی ٹرماتر کی ابھی بھی ہے تو وہ اگر آپ چاہیں ہٹا لیں اب دیکھیں یہ مزید جو مجھے ٹرماتر کی سکن نظر آ رہی ہے تو یہ میں ہٹا لیتی ہوں اور ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا آئل اس کا آئل یا گھی اوپر آ چکا ہے بابلز بنا رہے ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ اب ہم گرین دھنیا اس پر ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈالا تھوڑا بہت اس کو مکس کیا بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس پر گرین چلیز کے ساتھ اس کو گانش کریں گے اوپر گرین چلیز رکھتی ہے اب دیکھیں کتنی زبردست ہانڈی تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائ کریں اور اپنے کومنٹس دیں اللہ حافظ